تو ناشتے کی ہسپٹیلٹی اور انڈین فینس کا پیار دیکھ کر بابر آزم کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہو گیا بابر آزم کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گیا جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا پیار مجھے ملے گا اس بار تو میار دل ہی خوش کر دی انڈیا والو آپ لوگوں نے یقین مانے اتنی عزت دی ہے نا میرا دل سے تمہوں کو سلام ہے یار ہمارے ٹیم کو تو اتنا ان لوگوں نے پیار دی ہے ہم ورلڈ کب نہ بھی جیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہار کے بھی آجے تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر انہوں نے اچھا ویلکم نے کیا تھا تب ہونا پولیس والے سکیورٹی والے گارڈز ہوتل والے ائرپورٹ والے سارے ایسے ویلکم کر رہے ہیں جیسے جیسے ائرپورٹ ہم اپنے کو لینے جاتے ہیں ایسا ویلکم دیا یکیم کریں آپ نے دن جیت لیا ہے تھانکیو ویری بچ کہ انڈیاں عوام میں عوام نے انڈیاں گورنمنٹ نے سب نے جس طرح پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا ہے پاکستان ٹیم کو وہ پروٹوکل دیا ہے پاکستان کو بتایا ہے کہ آپ ہمارے ہمسائے مدھا کو ہم آپ کو پیار دیں گے نفرتے اپنی جگہ ہیں لیکن پیار بھی اپنی جگہ ہیں پیار بھی دیں گے یہ انسانیہ دکھائی ہے انڈیا نے آج دوستو ہندوستانیوں کی برسو پرانی صدیوں پرانی ہماری پرامترا ہے اتیتی دیو بھوا ہمارے دیش میں کوئی دشوان بھی آ جائے نا تو ہم اس کو دیوتا کی طرف پوچھتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے جو ہمارے جو سنسکار ہے ہم نے آسطر کبھی چھوڑے ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی پرستی تھی کیوں نہ ہو جائے یہ دیکھ کر بابا رازم گروہ پڑا اس نے تو یہی سنا تھا کہ ہندوستان کے اندر بڑا ظلم ہوتا ہے وہ دیکھ کے پاغل ہو گیا اتنا ایموشنل ہو گیا کہ اس سے آسوں نہیں رکھے دوستو یہ ہے ہندوستان یہ ہے بھارت کا پیار جو دشمن کو بھی ایک اور ایتر اولا دیتا ہے پیار سے ہی سب کو جیتا جاتا ہے یہ بات سچ ہے یہ بھگوان کرشن نے گیتا میں بھی کہا تھا لیکن جو پیار سے نہ مانے اس کو پھر تلوار سے مارنا بھی چاہئے یہ بھی کہا تھا دوستو ویڈیو دیکھ کے کمیٹ جھو کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب جھو کر لیجئے گا تینکیو ویڈیو تو ناشتے کی ہسپٹیلٹی اور انڈین فینس کا پیار دیکھ کر بابر آزم کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہو گیا بابر آزم کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے ناشتے کی ٹیبل سے نکلتے ہی بابر آزم کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں دوستو جب وہاں پر کھڑے ہوتل سٹاف نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے سر ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے آپ کو یا کیا وجہ ہے جو آپ اتنا غصہ کر گئے ہیں تو بابر آزم مسکرائے اور کہا کہ میں غصہ نہیں کر گیا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا تھا کہ میں بھارت کبھی آؤں گا اور اگر میں آیا ہوں تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا پیار مجھے ملے گا اس پار تو میرے دل ہی خوش کر دی انڈیا والو آپ لوگوں نے یقین مانے دل سے تمہوں کو سلام ہے موکہ ملے گا تو بتائیں گے کتنا پیار کرتے ہیں انڈیا سے سنم ہمارے ٹیم کو تو اتنا لوگوں نے پیار دی ہے ہم ورلڈ گب نہ بھی جیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کیا ہوگا ہار جائیں گے اور کیا ہونا ہے پہلے بھی تنی بار آ رہے ہیں نا ہیدر آباد کے انڈیا میں ہمارے جو ہے وہ ٹیم بس پر میٹے لگی تو ہم نے بابر آزم کے نعرے جو ہے وہ سنے کہ جی کس طرح سے انڈیانس بابر آزم کے نعرے لگا رہے ہیں اس وقت آئی گوٹ گوزممس کے جب بابر آزم وہاں پہ اترے ہیں ٹھیک ہے لوگ بابر آزم کے اور شہین کے نعرے لگا رہے تھے میں تو حران رہا گیا یہ دیکھ کر انہوں نے اتنا پیار دیا تینکیو انڈیا والوں بابر کے نعرے لگ رہے تھے مدارس کے ساتھ لوگ سیلپیاں لینے کے لیے بتاپ بیٹھے ہوئے تھے محمد ازوان کے ساتھ اتنا لعب کیا گیا شہین کو وہ جتنا لعب کرتے ہیں وہ آج ہم نے دیکھا ہے کوئی پروڈیکل ہو وہ مل گا میچ ہار بھی جائے نا میری طرف سے نا مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑھنے والے ان کو دیکھ ایک دل کی خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا والوں ہمیں اتنی دے دی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہار کے بھی آج ہے تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر انہوں نے اچھا ویلکم نے کیا تھا بھگوان کا افتار ہوتے ہیں بھگوان کا دوسرا روپ ہوتے ہیں یہ اپنے انڈیا والوں آج ثابت کر دیا جس طرح ائرپورٹ پہ چھوڑے لیکن جس طرح کا آپ نے ویلکم کر دیا مائی گوڑڈ مائی گوڑڈ دل خوش کر دیا بریانی کے بابر نے دس آؤٹ او دس ہوتل کے مینجر نے کہا تین آؤٹ او ٹین فور بریانی بابر جاز اڑا جاز دبائی پہنچا جاز ممبائی کی فضاؤں میں انڈیا میں پہنچا جاز انڈیا ہیدرباد میں پہنچا اور اس کے بعد آپ لوگوں کا پیار پہنچا تو لیکن کیجئے ایسا ہوتا ہے ویلکم یہ ہمارا کلچر ہے یہ سب کانٹینٹ میں کیسے مہمالوں کو ویلکیم کیا جاتا ہے کیسے سروں پہ بٹھایا جاتا ہے انڈیا ہیدرباد ویری ویری ویلڈا that's all thank you thank you very much thank you پولیس والے سکیورٹی والے گارڈز ہوتل والے ایئرپورٹ والے سارے ایسے ویلکم کر رہے ہیں جیسے کہ جیسے کوئی اپنا گھار آ جاتا ہے جیسے ایئرپورٹ ہم اپنیوں کو لینے جاتے ہیں ایسے ویلکم دیا یقین کریں آپ نے دل جیت لیا ہے thank you very much آج آپ نے ساری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کر دیا ہے آپ یقین کریں کہ دل سے دعا دے رہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ترقی دیں ہجر انڈیا میں پاکستان ٹیم جو لینڈ کر گئی ہے ہیدراباد میں انڈیا مطلب جس طرح لوگوں نے پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا ہے مطلب یار مزہ آ گیا یار دیکھیں انسانیت ہے انڈیا کے انڈیا انڈیا نامام میں جس طرح ایئرپورٹ کے اوپر ہیدراباد ایئرپورٹ کے اوپر پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا گیا انڈیا میں سات سال کے بعد پاکستان جو انڈیا گیا پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی ہے جس طرح باپر آدم کو پیار دیا گیا جس طرح شاہین آفریتی کے جو ادھر آبازے لگائی جا رہی تھی باپر باپر کی آبازے لگائی جا رہی تھی دیکھو مزہ آیا مجھے دیکھ کے میں کہتا ہوں میں اس طرح سے انڈیا نامام کی پڑھے در طریف کرتا ہوں اب یہ انڈیا نامام پیار کرتی ہے اور بڑا زیادہ پیار کرتی ہے بس وہ کہتا ہوں کہ دیکھنے کی آنکھ ہونی چاہیے کہ آپ نے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا وام ویلکم کیا نا اس سے آپ نے میرے بھی دل جیت لی ہیں اور آپ نے پڑھے پاکستان کے دل جیت لی ہیں کیوں اس ٹیم پاکستان میں یہ ٹرینڈ کو کر رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہیدر آباد پہنچ گیا ہیدر آباد ائرپورٹ میں لینڈ کر رہا ہے اب ہوتل میں بھی چلی کیا لیکن سب سے زیادہ پاکستان نے پڑھے گیت لینڈ کر رہا ہے کہ انڈیان عوام میں عوام نے انڈیان گورنمنٹ نے سب نے جس طرح پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا ہے پاکستان ٹیم کو وہ پروٹوکل دیا ہے پاکستان کو بتایا ہے کہ آپ ہمارے ہمسائم ادھا کو ہم آپ کو پیار دیں گے نفرتے اپنی جگہ ہیں لیکن پیار بھی اپنی جگہ پیار بھی دیں گے یہ انسانیہ تکھائی ہے انڈیا نے آج اب یار مزہ آگیا ہے اور بڑا میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا پوزیٹیو میسیج گیا ہے پاکستان میں ہر قسم کا پروٹوکل دیا گیا ہے جتنا انڈیا دے سکتا تھا مطلب اگر آپ ہنڈرل پرسن کر رہے ہونا تو انڈیا نے تو ہنڈرل پرسن کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانی ٹیم انہوں نے پھولوں کے ساتھ ویلکم کیا ہے ایک ایک سٹر آرڈرنری ویلکم ہوگا ہے کیسا لگ رہا ہے ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی میں تو چاہتا تھا میں بھی سا جاتا مجھے بھی ویلکم کرتے اور مجھے خوشی ہوتی میں خوشی میں اور برطر مارکر کو سب کو کھانا کھلاتا انڈیا سے تو بڑا وہ اقتلاب تھا اتنی محبت ایک بار بھی سوشل میڈیا پر دکھا جاتا ہے آپس میں لڑتے پاکستانی بہت یار لڑتے نہیں یہ سب فیک ہے یہ پاگل لوگ ایسے کرتے ہیں ہم پاگل تھوڑی ہی یار انڈیا ہم سے پیار کرتا ہم انڈیا سے کرتے ہیں بس یہ بات ہے اچھا میری بات سنے ورلڈ کپ کس کو جیتوا ہے ورلڈ کپ کوئی بھی جیتی ہے ٹھیک ہے انڈیا والا نے ہمارا دل جیت لی ہے بڑی محبت ہے باقی آپ کے ایڈیا بلکل وہ اتنے نائس بندے کا کیا تمہیں بتائیں کہتے ہیں ہمیں پیار سے انڈیا والے آئے کیا بات اتنی محبت جی بلکل اچھا ویلکم تو انہوں نے اچھا کیا اس پہ تو بات کر لیں آپ تو تپری ہوں اچھا ویلکم جا پھولوں سے موسٹ ویلکم کیا یہ بھی ان کی بڑھائی ہے انہوں نے اتنا اچھا ویلکم کیا ٹھیک ہے نہیں تو چاہتے تو وہ تو بلاتے بھی نہ ہم کرس دیں گے اس ویلکم کو انشاءاللہ یہ ان کے لیے حیرانی کی بات ضرور ہے دوستو لیکن بھارت کے لیے نہیں کیونکہ بھارت نے تو کبھی کسی پہ کچھ اتیچار کیا ہی نہیں ہے بھارت تو کوئی بھی ہمارے دیش میں آتا اس کو دلوں میں ہم جبا دیتے ہیں بھارت پیار دیتا ہے بھارت سنسکار دیتا ہے بھارت تو جو بھی مسیبت میں ہوں اس کو نکالتا ہے آپ دیکھ لو پیشلے دنوں کتنے کنٹریز کو بھارت نے نکالا ہے ونگلہ دے شریلنکا نیپال بھٹان جو جو مسیبت میں خصا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا دوستو اور ان کے ساتھ ہونا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے کرکٹ کھیلنے آئے ہیں کھیلیے جو ہمارا فرض ہوگا ہم کورا کرے گئے جتنے عجت ہوگی ہم اس سے زیادہ دیں گے آپ کو کیونکہ یہ ہمارے سنسکار ہیں یہ پاکستانی دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا کیونکہ وہ جو نیا یوں تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ شوشل میڈیا تو اب آیا ہے نا آپ سے پہلے تو جب جھوٹی بولتے رہے ہیں اب دیکھ دیکھ کے وہ حیران ہو رہے ہیں آنے والے ٹائم میں دیکھو دوستو کیسا پچھا بدلتی ہے وقت بتائے گا دوستو پلیز کمنٹس کر کے بتائے گا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا thank you very much